گنتی ساتمہ باب اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسا اور مقدس کیا اور مذبہ اور اس کے سب ضروف کو بھی مسا اور مقدس کیا تو اسرائیلی رائیس جو اپنے ابائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کے رائیس اور شمار کیے ہوئوں کے اوپر مقرر تھے نظرانہ لائے وہ اپنا حدیعہ چھے پردہ دار گاڑیاں اور بارہ بیل خداون کے حضور لائے دو دو رائیسوں کی طرف سے ایک ایک گاڑی اور ہر رائیس کی طرف سے ایک بیل تھا ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان کو ان سے لے تاکہ وہ خیمہ اجتماع کے کام میں آئیں اور تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے سو موسیٰ نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا بنی جرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے دو گاڑیاں اور چار بیل دیئے اور چار گاڑیاں اور آٹھ بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے حرون کاہن کے بیٹے اتمر کے مطاحت کر دیئے لیکن بنی کو ہاتھ کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے اور جس دن مذہبہ مسا کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیز کے لیے حدیے لائے اور اپنے حدیوں کو وہ رئیس مذہبہ کے آگے لے جانے لگے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ مذہبہ کی تقدیز کے لیے ایک ایک رئیس ایک ایک دن اپنا حدیہ گزرانے سو پہلے دن یہودہ کے قبیلہ سے امین الداب کے بیٹے نحسون نے اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ امین الداب کے بیٹے نحسون کا حدیہ تھا دوسرے دن زخر کے بیٹے نتینیل نے جو عشقار کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈہ ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ زخر کے بیٹے نتینیل کا حدیہ تھا اور تیسرے دن ہیلون کے بیٹے علی یعب نے جو زبلون کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا اور ایک ایک نر یک سالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکڑا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈے پانچ بکڑے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ ہلوان کے بیٹے علی یعب کا ہدیہ تھا چوتھے دن شدیور کے بیٹے آل سوور نے جو روبن کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یک سالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرہ یہ شدیور کے بیٹے آل سور کا ہدیہ تھا اور پانچ میں دن سوری شدی کے بیٹے سلومیل نے جو شمون کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یک سالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکڑا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکڑے پانچ نر یک سالہ بھرہ یہ سوری شدی کے بیٹے سلومیل کا ہدیہ تھا اور چھٹے دن دائل کے بیٹے ال یاسف نے جو جد کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچھرا ایک مہنڈھا ایک نر یک سالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ دائل کے بیٹے الیاسف کا حدیہ تھا اور ساتھویں دن آمی یہود کے بیٹے السمی نے جو افرائیم کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ امی یہود کے بیٹے السمی کا حدیہ تھا اور آٹھویں دن فدہ حاصور کے بیٹے جمالیل نے جو منفسی کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ فدہ حسور کے بیٹے جمالیل کا حدیہ تھا اور نوے دن جدوانی کے بیٹے ابدان نے جو بنیامین کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ جدونی کے بیٹے ابدان کا حدیہ تھا اور دسویں دن امی شدی کے بیٹے افیزر نے جو دان کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے اور یہ امی شدی کے بیٹے افیزر کا حدیہ تھا اور گیارویں دن اکران کے بیٹے فیجیل نے جو آشر کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہنڈھا ایک نر یکسالہ بھرہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکڑا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہنڈھے پانچ بکڑے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ اکران کے بیٹے فیجیل کا حدیہ تھا اور بارمے دن اینان کے بیٹے اخیر نے جو بنی نفتالی کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ اور ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یکسالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکرے پانچ نر یکسالہ بھرے یہ اینان کے بیٹے اخیر کا حدیہ تھا مذبہ کے ممسو ہونے کے دن جو حدیہ اس کی تقدیس کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی تھے یعنی چاندی کے بارہ تباک چاندی کے بارہ کٹورے سونے کے بارہ چمچ چاندی کا ہر تباک وزن میں ایک سو تیس مسکال اور ہر ایک کٹورہ ستر مسکال تھا ان برتنوں کی ساری چاندی مقدس کی مسکال کے حساب سے دو ہزار چار سو مسکال تھی بخور سے بھرے ہوئے سونے کے بارہ چمچ جو مقدس کی مسکال کی تول کے مطابق وزن میں دس دس مسکال کے تھے ان چمچوں کا سارا سونہ ساٹھ بکرے ساٹھ نر یک سالہ بھرے تھے مذبہ کی تقدیس کے لیے جب وہ ممسو ہوا اتنا ہدیہ گزرانا گیا اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے سندوق کے اوپر تھا دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی اور اس نے اس سے باتیں کی موسیقی